موسیقی یہ تو اللہ ہا کرے گا پہلے بھی بھاگ جاتا پھر بھاگ جائے گا وہ لوٹ نہیں آتے ہیں ان سے کہیں میربان نہیں کہیں کہ اس کو میربان نہیں لے اگر لینے تو اس کو لے آئے وارلٹن وہ علاقہ ہے جہاں پر دوزار اٹھارہ میں پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن نے خود الیکشن لڑا تھا اور خوضہ سعید رفیق پی ایم ایل این کی طرف سے ان کا مقابلہ کر رہے تھے لیکن دوزار اٹھارہ کا الیکشن ہار کہے تھے خواجہ سعید رفیق بہت ہی معمولی ووٹوں سے اور بعد میں جب پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن نے یہ سیٹ چھوڑی تو یہاں پر زمنی الیکشن ہوا اور پھر خواجہ سعید رفیق یہاں سے جیت گئے تو آئیے بات کر کے دیکھتے ہیں وولٹن میں کے لوگ کیا سوچ رہے ہیں نواز شیف صاحب اگر واپس آتے ہیں تو آپ کے خیال میں آپ پاکستان کے معاملات حل کر لیں گے آپ ان کی پارٹی الیکشن جیت جائے ان کے دل میں درد ہے اس قوم کے لیے وہ آئیں گے تو انشاءاللہ سارے معاملات جو ہے نا وہ اپنے جگہ پر سیٹ ہو جائیں گے اب میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں جو کہتے تھے کہ پٹرول پانچ سو لٹر بھی ہو جائے ہم خان کو بھوٹ دیں گے آج وہ کتہ ہے خان ہی نے تو یہ آئی ہے میں آپ سے مہدہ کر کے یہ بیڑا گھرک کی ہے اس ملک کا تو جب نواز شریف صاحب آئیں گے اس ملک کے جو بھاگڑوں جب نواز شریف کے ہاتھ میں آگے پہلے بھی انہوں نے اس کو سٹیبل کیا تھا اب انشاءاللہ وہ ہی آگے اس کو رہا ہے راست پر لائیں گے نواز شریف صاحب واپس آئیں گے پاکستان آپ کے حال میں ان کی پارٹی الیکشن جیت جائے نہیں جیتے گے نہیں جیتے نہیں جیتے بہت پاکستان ٹھیک اور نہیں ٹھیک ہوں تھا ہی نہیں نواز شریف صاحب آپ پاکستان واپس آنے کی ان کی باتیں چل رہی ہیں وہ واپس تشریف لے آتے ہیں ان کی پارٹی الیکشن جیتے گی میرے لگتا نہیں اگر اوام میں غیرت ہے تو پھر تو نہیں جیتے گی تین مرد کو تو کر چکے ہیں جو کچھ ملک کا حساد ہو چکے ہیں وہ سلسل تباہی کی طرف ہی جا رہا ہے اب چوتھی مرتبہ بار بار اس سے وہ کروانا یہ کوئی اکلمندی کے بعد نہیں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں چونکہ بہت ساری خرابی ہیں وہ پی ٹی آئی نے پیدا کر دی تھی میں ٹھیک پی ٹی آئی تو چار سال رہی ہے پی ٹی چالیس سال سے وہ دونوں جماعتیں کر رہی ہیں ہر چھوٹے بڑے سب کو پتا ہے میاں صاحب اگر واپس آتے ہیں تو ان کی پارٹی الیکشن جیت جائے گی پتا نہیں لیکن میری فوری فیملی نون لکھو سفورڈ کرتی ہے میری فیملی کے حساب سے میرا کوئی وہ نہیں ہے میں تو ملک چھوڑنے کے لیے کوشش کر رہا ہوں چھا کیوں جوب اپرچنیٹیز آپ دیکھ لیں کموڈیٹی پرائسز وہ افورڈ ہی نہیں کرتے آپ کوش یہ بھی چیز کو نواز شیف صاحب واپس آتے ہیں ان کی پارٹی الیکشن جیت جائے گی سر سر وہ کہتے ہیں میں مسرائل کا حل کر دوں گا سر حل نکالنا ہوتا ہے وہاں بیٹھ کے نکال سکتے ہیں قومت مانا ضروری حل نکالنے کے لیے جنہیں حل نکالنے ہیں وہاں بیٹھ کے بھی نکال دینا ہے کسی سیاسی بھی آنا ہے کرنا کسی نی بھی کچھ نہیں ہے میاں صاحب واپس آئیں گے تو ان کی پارٹی الیکشن جیت جائے گی انشاءاللہ جیت جائے گی انشاءاللہ وہ برش ہے الیکشن سے پہلے میاں صاحب تشریف لا رہے ہیں تو آپ کے خیال میں وہ الیکشن جیت جائیں گے جب آئیں گے تو ان کی پارٹی الیکشن جیت نہیں نہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے نون لیگ کا جیتنے کا عمراء خان انشاءاللہ آئے گا اور پی ٹی اے کہ میں پاکستان کو ٹھیک کروں گا پی ٹی اے نے تو بڑے خرابیاں کر دی آج تک تو ہوا نہیں وہ کیا ٹھیک ہونے ستر سال سے دیکھ رہے ہیں آپ پاکستان میں کیا ہوا انداز چل رہے ہیں اور جس کو تین چار دفعہ جو موقع ملے اس نے کچھ بھی نہیں گیا گول کو لوٹا ہوتا ہے سر دیکھیں اگر تو حقیقی الیکشن ہوتے ہیں تو یہ اس میں دو رائے نہیں ہیں کہ یہ خان صاحب کے کامیابی مکمل ہے نواز شیف صاحب اگر واپس آتے ہیں تو آپ کے خیال میں پھر ان کی پارٹی الیکشن جیت جائے گی بہت مشکل کیوں سر کیونکہ ستر سال سے یہی لوگ آ رہے ہیں لوگوں نے لوگوں نے دیکھ لیا ان کو کہ یہ کیا کر نہیں کی وجہ سے ہم کرزائی ہوگی ہیں ہمارا کرزائی ہوگیا ہم چیس حالت پر چلے گی ہیں نا چیس حالت پر اللہ ہی ہے نکال دیں نکال دیں نکال دیں یہ نہیں نکال سکتے میاں صاحب پارٹی جیتے گی کیا لگتا ہے کہ وہ آج آتی ہے وہ آج آتے ہیں میاں صاحب تو ان کی پارٹی جیت جائے گی لگتا ہے میاں صاحب کی آنے سے امپیکٹ تو پڑے گا لیکن یہ کہ پھر بھی لوگوں میں تھوڑا شہور ہے اس پر سوچیں کہ یار ووٹ دینے سے پہلے کہ یار ان کو ووٹ دیں گے نہ دیں ان کے ملک بہت برے حالاتوں میں جا رہا ہے فرق نہیں پڑے گا فرق پڑے گا لیکن اتنا نہیں جو پہلے تھا کہ بھئی انہی کو جد آنا ہے انہی کو ووٹ دینے وہ چیز نہیں ہوگی میاں نوازشیف صاحب اگر واپس سرشیب لے آتے ہیں تو الیکشن جی جے گی ان کی پارٹ یہ تو اللہ کو پتا ہے لیکن انشاءاللہ اللہ کے گھر میں بڑی امید ہے عمران خان جیتے گا انشاءاللہ میاں صاحب کی آنے سے کوئی فرق پڑے گا ان کے آنے سے ٹھیک ہے ان کا ووٹ بینک ہوگا مقابلہ ہوگا کمپیٹیشن ہوگا لیکن انشاءاللہ عمران خان جیتے گا میاں نوازشیف صاحب اگر واپس سرشیب لے آتے ہیں تو ان کی پارٹی الیکشن جیتے گا ایسا بلکل فرق تو پڑے گا میاں صاحب کے ابھی میاں صاحب کی آمد کے بعد پی ایم ایلیکشن جیتے ہیں انشاءاللہ میاں نوازشیف صاحب وطن واپس آ جاتے ہیں اکیس تاریخ کو اکیس اکتوبر کو تو آپ کے خیال میں ان کی پارٹی الیکشن جیتے ہیں مشکل ہی ہے وہ تو کیونکہ لوگ تانگ آئے ہوئے ہیں ساری پارٹیوں سے جتنے میں گیا یہ ہو رہی ہے میرے نہیں خیال سے وہ جیتے ہیں آپ کو نہیں لگ رہا جیت پائیں گی پارٹی کون سے ان کو وڈ مل جائیں گے شہر والے کبھی لوگ نہیں دیں گے میاں نوازشیف صاحب آگے تو نون لیگ لیکشن جیتے ہیں نہیں آپ کو نہیں لگتا ہے نہیں وہ کہہ رہے ہیں میں ملک ٹھیک کرنا ہوں گا ٹھیک ہی جیڑا انہیں کرنا ہی کر لیا گریب بانوں جیڑا ہر باندہ لوٹوناڑا ہی ہوتا ہے جیڑا وہ ہی صحیح ہی اندیں نہ ہوتا ہے پھر مران کہا ہی صحیح ہی نوازشیف صاحب اگر تشریف لے آتے ہیں تو ان کی پارٹی لیکشن جیت جائے گی سرکا یہ اس معاملے کچھ کیا نہیں سکتا میرے خیال سے تو وہ میت ہے آپ کو لگتا ہے کہ جیت جائے جیت جائے وہ پھر جو کہہ رہے ہیں کہ میں پاکستان کے مسائل حل کر سکوں گا وہ کر لیں گے یہ تو اللہ ہی کرے گا نوازشیف صاحب جنہیں ملک و ملک واپس آن دے ہیں تو آٹے خیال اچھ الیکشن جیت جائے گی انہوں نے پارٹی نہیں سر کبھی بھی نہیں جیتے کیوں سر جو ملک کے الہات ہیں انہوں نے سولہ ماہ میں جو وہ الہات کی ہیں کہ ہمیں سرلنکا سے بیچھے لے گئے یہ کبھی بھی نہیں جیت سکتے آپ کو لگتا کہ آپ نے لوگ امانداری سے حق العال کا رزق کماتے ہو ان کو کبھی بھی نہیں بورٹ دیں کبھی بھی نہیں دیں گے میرے پاس سلوشن ہے وہ چور ہے وہ بھاگ گیا تھا پہلے بھی بھاگ گیا تھا پھر بھاگ جائے گا وہ لوٹنے آتے ہیں میاں نوازشیف صاحب اگر واپس تشریف لے آتے ہیں پاکستان تو آپ کے خیال میں ان کی پارٹی الیکشن جیت جائے گی نہیں مشکل ہے کیونکہ جیسے ان کو موقع ملا تھا اس میں وہ پرفارم نہیں کر سکے تو مشکل ہے آپ کو نہیں لگتا ہے ہمارے پاس پلان ہے ہاں وہ تو تیس سال سے دیکھ رہے ہیں یہی پلان ہے میاں صاحب اگر واپس آجاتے ہیں نوازشیف صاحب تو ان کی پارٹی الیکشن جیت گیا کبھی بھی نہیں جو مرضی کر لے کہہ رہے ہیں میں پلان ہے مرے پاس ٹھیک کروں گا پلان تو ان کے پاس بتیس سال سے یہ چمٹیو اس گورنمنٹ کو کون سا پلان لے آئیں گے ہم تو یہ سنتے چھوٹے تھے تو یہ پلان سنتے آئے ہیں آئی تک یہ کوئی سسٹم میں ایک ادارہ ٹھیک کیوں نے کیا تو آپ بتا دیں اب ماشاءاللہم سے زیادہ جاتے ہیں ہم بہت بڑے فین ہیں اور یہ ہمیں نہیں سمجھتے کہ ایک بندہ ہے جو ٹھیک کر سکتا ہے وہ امران خان اور کوئی نہیں ہے نوازشیف صاحب اگر پاکستان تشریف لے آتے ہیں تو ان کی پارٹی الیکشن جیت گیا اللہ کا بیڑا گھرہ کیوں وہ کہتے ہیں میرے پاس پلان ہے پلان ان کے سارے فیل ہو چکے نوازشیف صاحب اگر واپس تشریف لے آتے ہیں پاکستان تو ان کی پارٹی الیکشن جیت گیا بلکل جیت گیا میہ صاحب اور وہ یہ معاملہ ٹھیک کر لیں گے ایکانومی کے بلکل پہلے بھی انہوں نے بہتر کیا جب سے یہ ناڑی کے ہاتھ میں ملک آیا تو بڑا گھر ہو گیا ملک آ آپ کو کیا لگتا ہے نوازشیف صاحب اگر تشریف لاتے ہیں تو ان کی پارٹی الیکشن جیت گیا انشاءاللہ میہ صاحب اگر واپس تشریف لاتے ہیں نوازشیف صاحب تو وہ اپنی پارٹی کو الیکشن جیت گیا میاں صاحب خود نہیں جیت سکتے وہ الیکشن پارٹی کو کیا جیت گیا نہیں وہ کہتے ہیں میرے بس پلان ہے میں ملک کے حالات کو ٹھیک ملک لوٹنے کا پلان اور کوئی پلان سمپل انہوں نے کیا ٹھیک کرنا انہوں نے کھایا یہ سارا مول یہ تھی لاہور کی ایک جھلک جہاں 2018 میں پاکستان مسلمی لیگ نون نے تقریباً کلئر کٹ سویپ کیا تھا یعنی چودہ میں سے دس نشستیں جیتی تھی قومی اسمبلی کی اور تیس میں سے بائیس نشستیں صبح اسمبلی کی جیتی تھی اور آج لاہور کیا سوچ رہا ہے یہ آپ نے دیکھا بھی اور سنا بھی موسیقا 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 موسیقا